ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ انسان نے مرگیاں پالنے کی ابتدا کب کی لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ گریلو مرگیاں دراصل جنگلی مرگوں کے پالنے سے ہی وجود میں آئی آج بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں جنگلی مرگ پائے جاتے ہیں اور مائرین کہتے ہیں کہ ہماری گریلو مرگیاں دراصل انہی جنگلی مرگوں کے پالنے سے ہی وجود میں آئی ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ فیزنٹس کو بھی جنگلی مرگ کہتے ہیں لیکن دراصل جنگلی مرخ فیزنٹ سے الگ ہوتے ہیں دنیا بر میں جنگلی مرخوں کی چار انواع پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے نمبر ایک سرمائی جنگلی مرخ یا گری جنگل فاؤل سرمائی جنگلی مرخ دنیا میں صرف انڈیا میں ہی پائی جاتے ہیں یہ انڈیا کے جنوبی علاقوں میں زیادہ ملتے ہیں جن میں ریاست گجرات، مدیہ پردیش اور راجستان کے جنوبی علاقے بھی شامل ہیں انڈیا میں یہ گنے جنگلات اور جاڑیوں والے علاقوں میں ملتے ہیں ان کو راجستان میں کومری بھی کہا جاتا ہے لیکن ہندی اور اردو زبان میں اسے جنگلی مرخ ہی کہتے ہیں سرمائی جنگلی مرخ کا رنگ زیادہ تر سرمائی یا گری ہوتا ہے نروں میں خوبصورت دم اور بڑی کلگی موجود ہوتی ہے مادہ کی پیٹ پر نروں کی نسبت سرخی مائل رنگ نسبتا زیادہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ مادہ کا رنگ نروں کی نسبت پھیکا ہوتا ہے سرمائی جنگلی مرخ کی بانگ صبح صبح یا شام کی وقت سنائی دے سکتی ہے اس کی بانگ کی آواز گریلو مرخ سے مختلف ہوتی ہے ان کی بریڈنگ کا موسم فروری سے مئی تک ہے مادائیں چار سے سات انڈے دیتی ہیں جو کریم رنگ کے ہوتے ہیں یہ ذرہ تر زمین پر ہی چکتے نظر آتے ہیں لیکن اگر انہیں خطرہ محسوس ہو یا پھر یہ رات کے وقت سونے کے لیے درختوں پر بھی چڑ جاتے ہیں یہ مومن چھوٹے گروہوں میں رہتے ہیں ان کی خوراک میں بانس کے بیج، پیریز، کیڑے مکوڑے اور دیمک ویرہ شامل ہیں انڈیا میں ان کا گوشت کے لیے شکار بھی کیا جاتا ہے انگریز جب بریسخیر آئے تو انہیں سرمائی جنگلی مرخ کافی پسند آئے وہ یہاں سے بہت سے جنگلی مرخ برطانیہ لے گئے جہاں 1862 میں ان کو گروہ میں پال کر کامیاب ریڈنگ لی گئی مائرین کا کہنا ہے کہ گریلو مرگیوں کی ٹانگوں کا پیلا رنگ دراصل سرمائی جنگلی مرخ کی جین سے ہی آیا ہے سرمائی جنگلی مرخ کا گریلو مرگیوں یا جنگلی مرگیوں کی دیگر اقسام کے ساتھ کراس بھی ممکن ہے نمبر دو سری لنکن جنگلی مرخ یا سری لنکن جنگل فاؤل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ سری لنکن جنگلی مرخ صرف سری لنکا میں پائے جاتا ہے اس کو سری لنکا کا قومی پرندہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے باقی مرگیوں کی طرح سری لنکن جنگلی مرخ میں بھی نر اور مادہ کافی مختلف نظر آتے ہیں نر مادہوں کی نسبت جسامت میں بڑا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ شوخ رنگ اور سر پر ایک بڑی سی کلگی ہوتی ہے نروں کی کلگی کا رنگ سرخ ہوتا ہے جس میں درمیان میں ایک پیلے رنگ کا سپارٹ ہوتا ہے مرگی مرے کے نسبت کافی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا رنگ پھیکا ہوتا ہے سری لنکن جنگلی مرخ بھی گنے جنگلات اور جار زیادہ لاکھوں میں پائے جاتا ہے یہ سری لنکا میں کٹول گالا، جالا اور سنہا راجہ کے لاکھوں میں سطح سمندر سے لے کر دو آزار میٹر تک بلند لاکھوں میں پائے جاتا ہے باقی جنگلی مریوں کی طرح سری لنکن جنگلی مرخ بھی زیادہ تر وقت زمین پر گزارتے ہیں اور ان کی خوراک میں بھی بیچ اور کیڑے مکوڑے شامل ہیں مادہ صرف دو سے چار انڈے دیتی ہے اور انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد بچوں کی خوب بفاظت کرتی ہے ان میں ایک ایسی ورائٹی بھی موجود ہے جن کی دم نہیں ہوتی نمبر تین سبز جنگلی مرخ یا گرین جنگل فاؤل سبز جنگلی مرخ کو جاون جنگل فاؤل بھی کہا جاتا ہے سبز جنگلی مرخ کو اگر دور سے دیکھیں تو ان کا رنگ کالا نظر آتا ہے لیکن جیسے جیسے قریب سے معاینہ کریں تو پھر ان کا گیرہ سبز رنگ کلیر نظر آتا ہے باقی مرخ کی اقسام کی طرح سبز جنگل مرخ میں بھی مرخ مرگیوں کے نسبت زیادہ شوخ رنگوں کے حامل اور جسامت میں بڑے ہوتے ہیں سبز جنگل مرخ جنگلی طور پر انڈونیشیا کے کچھ جزیروں جیسا کہ جاوہ، بالی، لمبوک، کموڈو اور فلورس میں ملتا ہے اس کے علاوہ انہیں کوکس کے جزیروں پر بھی متعرف کیا گیا ہے جہاں اب اس کی جنگلی عبادی موجود ہے یہ سطح اس مندر سے لے کر دو آزار میٹر تک بلند علاقوں میں پائے جاتا ہے سبز جنگلی مرخ چار سے پانچ کے گروہ میں نظر آتے ہیں عموماً اس کروہ میں چار پانچ مرگیاں اور ایک مرگا ہوتا ہے یہ خورا کے حصول اور پانی پینے کے لیے جنگل کے باہر بھی آ جاتے ہیں لیکن باقی وقت یہ جنگل کے اندر ہی گزارتے ہیں سبز جنگلی مرخ کا بھی گریلو مرگیوں سے کراس ممکن ہے انڈونیشیا کے جزیروں پر ان کی گریلو مرگیوں سے کراس سے اصل شدہ ایک نسل بھی پائی جاتی ہے جسے بیکی سر کہتے ہیں مائرین کا خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیکی سر کی عبادی کے پھیلنے سے خالص سبز جنگلی مرگ کی عبادی ختم ہو جائے اس لیے خالص سبز جنگلی مرگ کی کیپٹیپ ڈیڈنگ بھی کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے مائرین کے مطابق سرخ جنگلی مرگ گریلو مرگیوں کا جنگلی رشتہ دار ہے کیونکہ گریلو مرگیاں انہی کے پالنے سے ہی وجود میں آئیں جنگلی مرگ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں پائے جاتا ہے پہلے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں پائے جاتا لیکن پاکستان میں ازاد کشمیر مری اور گلیات میں اس کی موجودگی کی بہت سی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں پاکستان کے علاوہ یہ انڈیا بنگلہ دیش چین ملائشیا انڈونیشیا اور بہت سے دیگر مالک میں بھی پائے جاتا ہے تمام جنوم کی سیکنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آٹھ ہزار سال قبل سرخ جنگلی مرگ کو پالتو بنایا گیا جسے ہماری پالتو مریوں کی مختلف نسلیں وجود میں آئیں سرخ جنگلی مرگ گریلو مریوں کی عام نسلوں سے جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ گولڈن گریلو مریوں سے ملتا ہے جنگلی مرگ کے جسم میں سرخ بورے کالے اور سنیری رنگیں پر پائے جاتے ہیں نر کی کلگی کافی بڑی جبکہ مادہ کی چھوٹی ہوتی ہے نر کی دم اٹھائی سنٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے جبکہ مادہ کی دم چھوٹی ہوتی ہے جنگلی مرگہ جنگلی مری کے نسبت کافی بڑا ہوتا ہے سرخ جنگلی مرگ جنگلات کے علاوہ کھیتوں اور جاڑیوں والے علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ انسانی عبادی کے قریب علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن انسانوں کی مجودگی سے ڈرتے ہیں سرخ جنگلی مرگ گریلو مریوں کی طرح مٹی میں نہاتے ہیں تاکہ ان کے پروں سے اضافی تیل ختم ہو سکے رات کو سرخ جنگلی مرگ درختوں پر آرام کرتے ہیں اچھی جگہ بیٹھنے کے لئے ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نر جنگلی مرگے ایک دوسرے سے اپنی جگہ اور ماداؤں کی حفاظت کی خاطر لڑتے بھی ہیں ان کی جنگل میں ایک مرگہ سب پر حاوی ہوتا ہے اور ماداؤں کے ساتھ سب سے زیادہ ملاب بھی وہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرے مرگوں کا بلدرتیب نمبر آتا ہے ان کے جنگل میں چار یا پانچ مرگے اور بہت سی مرگیاں ہوتی ہیں سرخ جنگلی مرگ کو جب کہیں خوراک نظر آتی ہے تو وہ مرگیوں کو بلانے کے لئے ایک مخصوص انداز کے ساتھ آواز نکالتے ہیں مرگہ اپنی چونچ سے خوراک پکڑتا اور گراتا ہے جب تک مرگیاں اس طرف متوجہ نہ ہو جائیں جب مرگیاں آ جائیں تو مرگہ آوازیں نکالنا بند کر دیتا ہے سرخ جنگلی مرگ زیادہ تر علاقوں جیسا کہ پاکستان، بھارت، نیپال، تھائی لینڈ اور لاوس میں سردیوں اور موسم بہار میں بریڈ کرتے ہیں لیکن ملائشیا میں انہیں پورا سال بریڈ کرتے دیکھا گیا ہے بریڈنگ کے موسم میں مادہ ہر روز ایک انڈا دیتی ہے انڈوں سے 21 دنوں میں چوزے نکالاتے ہیں چوزے چار سے پانچ ہفتے ماہ کے ساتھ رہنے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں اور پانچ ماہ میں جوان ہو جاتے ہیں مادائیں زیادہ تر سب پر ہاوی نر سے ملاب کرتی ہیں لیکن دوسرے نروں سے بھی ڈکچ پر ملاب کر لیتی ہیں جنگلی مرگ کی خوراق میں مختلف بیچ اور پھل وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف اقسام کے حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں کریلوں مرگیاں جو ہم عام طور پر گروہ میں پالتے ہیں صرف جنگلی مرگ کی ہی ایک نسل ہیں انسانوں کی خوراق کا ایک بڑا حصہ مرگی کے گوشت اور منحصر ہے کچھ لوگ خوراق کے لیے ان جنگلی مرگوں کا شکار بھی کرتے ہیں اس لیے دنیا کے بہت سے لاکھوں میں ان کا ختمہ بھی ہو رہا ہے